پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے انڈیا کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے وزیر خارجہ کے بارے میں انڈیا کا جو وزیر خارجہ ہے فارن منسٹر ہے اس کی کیا کالیفیکیشن ہے وہ کتنا پڑا لکھا ہے اس کا کیا ایکسپیلینس ہے یہ آپ کو بتائیں گے اور جو پاکستان کا وزیر خارجہ فارن منسٹر ہے اس کی کیا کالیفیکیشن ہے وہ کتنا پڑا لکھا ہے اور اس کو کتنا تجربہ ہے کتنا ایکسپیلینس ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انڈیا کے فارن منسٹر کے بارے میں یہ آپ کے سامنے ہے جی یہ ہے انڈیا کا وزیر خارجہ نام ہے اس کا سبرہ منیم جے شنکر یہ ہے جی انڈیا کا فارن منسٹر ان صاحب نے جو ہے وہ ایم اے کیا ہوا ہے پولیٹیکل سائنس میں ایم فیل کیا ہوا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں پھر پی ایچ ڈی بھی کیوئی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں بیسیکلی یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اس کے بعد یہ روس کی زبان بھی بول سکتے ہیں رشیان لینگویج انگلیش بھی یہ بول سکتے ہیں آسانی سے تامل بھی یہ بول سکتے ہیں ہنڈی بھی یہ بول سکتے ہیں جیپنیز بھی یہ بول سکتے ہیں چائنیز بھی یہ بول سکتے ہیں اور ہنگیرین بھی یہ لینگویج بول سکتے ہیں اب ان کا جو ہے وہ 38 سال کا جو ہے ڈیپلومیٹک کریئر ہے انہوں نے جو ہے وہ انڈین فارن سرویس جو ہے وہ 1977 میں جوائن کی تھی آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے یہاں پہ جو فارن سرویس میں جاتے ہیں وہ سی ایس ایس کر کے جاتے ہیں آئیلی کوالیفائیڈ لوگ ہوتے ہیں ہمارا جو کمپیٹیٹیو اگزام ہے اس کو سی ایس ایس کہا جاتا ہے جو انڈیا کہا اس کو یو پی ایس ای کہا جاتا ہے تو ان صاحب نے جو یہ انڈیا کا فارن منسٹر ہے انہوں نے یو پی ایس ای کلیر کر کے 1977 میں جو ہے انڈین فارن سرویس جوائن کی تھی اور 38 سال تک جو ہے وہاں پہ سرویس کی یہ جو ہے وہ ہائی کمیشنر رہ چکے ہیں سنگاپور کے اس کے بعد چیک ریپبلک کے یہ جو ہے رہ چکے ہیں ہائی کمیشنر اسی طرح سے جو ہے یہ ایمبیسیڈر رہ چکے ہیں چائنہ کے پھر یو ایس اے کے بھی ایمبیسیڈر رہ چکے ہیں 38 سال کا جو ان کا ڈپلومیٹک کریئر ہے تو یہ اتنے پڑے لکھے ہیں اب بات کرتے ہیں اپنے پاکستان کے فارن منسٹر کے بارے میں یہ ہے ہمارے فارن منسٹر نام ہے ان کا بلاول زرداری لیکن یہ خود کو کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری ان صاحب کو یہ تک نہیں پتا ابھی تک عمر اتنی ہو چکے ہیں ان کی کہ یہ بھٹو ہیں یہ زرداری ہیں انہوں نے سیمپل بی اے کیا ہوا ہے بیچلر آف آرٹس اس کے علاوہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے ان صاحب کی کوئی ماسٹر نہیں ہے کوئی ایم فیل نہیں ہے کوئی پی ایچ ڈی کچھ بھی نہیں ہے جناب کا اور کوئی نوکری کا بھی آپ کہہ لیں کہ تجربہ ایکسپینیس کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ کیا نہیں ہے نوکری کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں پڑی تو صرف سیمپل بی اے انہوں نے کیا ہوا ہے اور پاکستان میں جتنے بھی اس وقت ایمین ایز ہیں ان ایمین ایز میں یہ سب سے امیر ترین ایمین ای ہیں یہ ایک ریڈٹ آپ ان کو دے سکتے ہیں اور میں آپ کو انڈیا کا بتا رہا تھا کہ وہ بندہ رشیاں انگلش تامل ہندی جیپنی چائنی ہنگیرین پتہ نہیں کتنی زبانیں بول سکتا ہے اور ہمارے جو یہ فوراں منیسٹر صاحب ہیں یہ اپنی جو لینگویج ہے پاکستانی نیشنل اردو ان کو وہ بھی نہیں بولنی آتی صحیح آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے اور عرب پتی ہیں یہ اس کے علاوہ اس کے خاتے میں آپ کو ملے گا کاپے ٹانگتی ہیں بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے پھر زیادہ بارش آ جاتا ہے تو زیادہ پانی آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ملے گا بھی ریسنٹلی ایک ان کا جو ہے وہ نئی ڈگری ان کو ملی تھی اس کے مطابق ان کا یہ تھا کہ یہ کہہ رہے تھے جو فلڈ ہیں وہ اسمان سے آتے ہیں تو یہ سارے مطلب آپ دیکھ لیں کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کہاں بلاول اور کہاں انڈیا کا فورن منیسٹر بلاول نے اتنی بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈیا کا جو فورن منیسٹر ہے اس کا صرف 38 ایر 38 سال کا اس کا جو ہے وہ صرف تجربہ ہے اور ہمارا جو فورن منیسٹر ہے اس کی عمر ہی 38 سال نہیں ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو اس کو جب وہ فورن منیسٹر بنا دیا گیا جس بندے کو عوام کا نہیں پتا ایشوز کا نہیں پتا جو کبھی عوام میں نکلا نہیں ہیں جس نے کبھی آدھا کلومیٹر عوام ہمیں سفر نہیں کیا ان میں بیٹھا نہیں ہے ان کے معاملات کا نہیں پتا وہ باہر کی دنیا کو جا کے کیا بتائے گا کہ ہمارے لوگوں کے کیا مسئلے مسائل ہیں تو بہرحال اللہ معاف کرے جی مقابلے جو ہے اب ہم لوگ انڈیا سے کرتے ہیں ہم یہ کر دیں گے توں کر دیں گے ہم اتنے آگے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ انڈیا ہم سے آپ کہنے کے کم سے کم بینہ پچاس سال آگیا وہ بہت آگے چلے گیا انڈیا اب یہ ہی لے لیں ہمارے جو اس وقت فورن ڈیزار میں ساڑھے چار ارب ڈالر انڈیا کے ساڑھے پائیں سو ارب ڈالر سے زیادہ ایمن اراک کا بھی جب نام آتا ہے ہمارے ذہنوں میں تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اراک میں تو پتہ نہیں کیا ہے بڑے ماں پہ جو ہے وہ حالات خراب ہیں اور دہشت گردی ہے وغیرہ وغیرہ اراک کے بھی جو فورن ڈیزار میں وہ نائنٹی بلین ڈالرز کے ہیں نوے ارب ڈالر کے اور پاکستان کے صرف ساڑھے چار ارب ڈالر تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ بڑا کمپیریزن کرتے ہیں جی انڈیا یہ ہے تو انڈیا وہ انڈیا نے تو پھر بھی اتنے بلین ائر جو ہے وہ پروڈیوز کر دی ہیں جو انڈسٹریالسٹ ہیں اور پاکستان نے کتنے کو ارب پتی جو ہے وہ بلین ائر پروڈیوز کی ہیں ایک وہ نام لے لیتے ہیں ملک ریاض صاحب کا وہ بھی آپ کو پتہ ہے جس طرح سے وہ ارب پتی بنا گیا اس کے علاوہ کیا ہے کونس ایسا انڈسٹریالسٹ ہے پاکستان میں تو گھوم پھر کہ آپ کو کوئی پبلک آفیس ہولڈر ہی ملے گا اگر کوئی غلطی سے مل بھی گیا جی اس کے پاس ایک ارب ڈالر ہے تو وہ بھی آپ پیچھے جا کے دیکھیں گے تو کوئی سرکاری بندہ ہی آپ کو ملے گا جو اس نے لوٹ خسوٹ کے جو ہے اتنے پیسے بنائے ہوں گے تو ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کے ساتھ بارال یہ کمپیریزن آپ کے سامنے رکھنا تھا کسی نے پوسٹ بھیجی ہوئی تھی مجھے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کیجئے عوام کے ساتھ کہ انڈیا کام پہ کھڑا ہے وہ کتنے کوالیفائیڈ لوگ رکھ رہے ہیں اور ہمارا آپ فورن منسٹر دیکھ لیں کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ